السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہ ذات جس کے اسماع صفات کے لیے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی نگاہ انسان کو حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ انسان اسے دیکھ کر اس کی سننائیوں میں ڈوب جاتا ہے تخلیق ہے جہانوں کے بادشاہ کی جس میں ہر وقت اس کا چہرہ جھلکتا ہے مگر ہم اپنے اردگت کے دنیا کو دیکھتے ہیں دیکھتے دیکھتے آدھی ہو جاتے ہیں اتنے معنوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے انوکھے پن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ادگت کے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہوا ہے پانی ہے درخت ہے آسمان ہے زمین ہے پرندے ہیں جانور ہیں سب کتنے عجیب ہیں لیکن آدھی ہونے کی وجہ سے ہم ان سب کو عجیب محسوس نہیں کرتے حقیقت یہ ہے ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا آئینہ ہے دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے دیکھتے آدھی ہو جاتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہتے لیکن جب انسان کسی نئے مقام پر جاتا ہے وہاں کے تخلیقی مناظر دیکھتا ہے تو اس کی سٹھے گم ہو جاتی ہے ایک شخص سے پچانک چاند پر ادھرا پہلی بار وہاں کے تخلیقی مناظر کو دیکھا تو خالق کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا اس نے تخلیق میں خالق کو پا لیا ہماری موجودہ دنیا میں بھی اللہ تعالی کی موجودگی کا تجربہ ہو سکتا ہے مگر جب دنیا کو تاجب کے نگاہ سے دیکھیں چاند کا ایک نیا مسافر چاند کو دیکھتا ہے اگر اسی نظر سے ہم اپنی دنیا کو دیکھنے لگیں تو ہر وقت اپنے پاس اللہ تعالی کی موجودگی کا تجربہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے اور ہم اس طرح رہ سکتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالی کے ہمسائے میں رہتے ہوں اور وہ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہیں آپ اپنے زندگی میں دیکھیں جب آپ کسی مشینری کو دیکھتے ہیں تو بنانے والے انجینئر کو محسوس کرتے ہیں کیا چیز بنائی ہے اسی طرح اگر دنیا کو اس کی چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے تو اللہ تعالی کی موجودگی کو پھالیں گے پھر خالق اور تخلیق کو ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکیں گے موجودہ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پاس اپنے قریب اپنے رب کو موجود محسوس کر لے اگر احساس زندہ ہوگا تو سورج کی کرنوں میں اللہ تعالی کا نور جگمگاتا ہوا دکھائی دے گا پھر باغات میں ہرے بھرے درختوں کے حسین مناظر میں اللہ تعالی کا روپ جھلکتا ہوا پائے گا پھر ہواوں کے لطیف چونگوں میں ربانی تجربات حاصل ہوں گے اب اپنے ہاتھ کو دیکھئے گا اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر رکھ کے دیکھیں پیشانی کو زمین پر رکھ کر دیکھیں جب آپ احساس سے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں گے تو آپ کو اپنے رب کی موجودگی کا احساس ہوگا آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے اپنے آپ کو رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے اس کورس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماع صفات کے توسس سے محسوس کرنے کے اور شوری طور پر دریافت کرنے کے قابل ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں توفیق نصیب کر دے ذہن بھی اسی کا دیا ہوا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کا دیا تو ہے وہ چاہے اس کو وہ صلاحیت عطا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم ظاہر میں چھپے ہوئے باطن کو دیکھ سکیں آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے جن اسماع صفات کو دیکھیں گے اس میں اللہ فو ہے دنیا میں وہ کون ہے جسے اس جہان میں آفیت نہ چاہیے ہو کون ہے جس سے گناہ نہ سرزد ہوتے ہوں اور اسے معافی نہ چاہیے ہو ہر اقل مند انسان معافی اور آفیت کا طلبگار ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اپنے مال میں اپنی جان میں اپنی اولاد میں کتنے ہی مسائب پیش آتے رہتے ہیں کون ہے جسے اپنے مال کی آفیت نہ چاہیے ہو وہ کون ہے جسے اولاد کی آفیت نہ چاہیے ہو وہ کون ہے جسے اپنی ذات کی آفیت نہ چاہیے ہو کتنے ہی آلات ہیں جو ہمیں گھبراتوں میں مبتلا کرتے ہیں کون ہے جسے گھبراتوں میں امن نہ چاہیے ہو ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنی ہلاکتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے انتظار کر رہی ہیں کون ہے جسے ان ہلاکتوں کے درمیان رہتے ہوئے حفاظت نہ چاہیے ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان تلاش میں ہے اپنے مولا کی اپنے رب کی جو اس کے گناہوں سمیت اسے قبول کرے پھر اس کے گناہوں سے اسے پاک کر ڈالے جو مسائب سے اسے اپنی آفیت میں رکھے جو کھبراتوں میں امن دے جو مسائب سے حفاظت میں رکھے ہم وہ عظیم ہے وہ معاف کر سکتا ہے معافی اس کو پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اگر مجھے لیلت القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے تو حب تو معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے کہا میری ذات ہے اور کہا تیری ذات بابرکات ہے تو خطاؤں کے ممبہ و مرکز کو تو ادنا انسان کو معاف کر سکتا ہے تو پاک نہ کرے گا تو ہم کیسے پاک ہوں گے تو آفیت نہیں دے گا کون ہے جو ہمیں آفیت دے دے تو امن نہیں دے گا تو ہم ہمیشہ گھبراتوں میں مبتلہ ہی رہیں گے اور ابو جعفر نے کہا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَافُوَّا یعنی اللہ تعالیٰ موافی قبول کرتا ہے اور موافی اس کے لئے سہل ہے یا اللہ تو کریم ہے تیری لئے مواف کرنا آسان ہے یا اللہ تو ہمیں مواف کر دے اور تُو ایسا الافو ہے کہ صرف گناہوں کو مواف نہیں کرتا گناہی مٹھا دیتا ہے تُو ایسا الافو ہے کہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے یا اللہ تُو مواف کرنے والا ہے گناہوں کے اثرات مٹھا دیتا ہے ہمارے گناہوں کو بھی ایسے مٹھا دے کہ اس کے اثرات بھی باقی نہ رہیں الہی تُو مواقع دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا الہی دنیا میں تو ہم تُجھ سے گناہوں کی موافی مانگتے ہیں پھر بھی تیرے شایانِ شان کام نہیں کر پاتے الہی تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے گناہوں کی موافی کے لیے شفاعت کا ازم دے دینا حفظ ابن قیم اننونیہ میں لکھتے ہیں وہ علف ہے وہ وسیعف والا ہے اگر وہ مواف کرنے والا نہ ہوتا تو زمین کے رہنے والے غارت ہو جاتے یا اللہ کون ہے جو تری زمین پہ بس پاتا اگر تُو مواف نہ کرتا الہی تُو نے ہم سے پہلوں کو مواف کیا مواف کرنا تیرا کمال ہے الہی تُو ہم سب کو مواف فرما دے یا رحم الرحیمین آپ سے استعدا ہے تیرے نبی نے کہا تھا کہ تُو نے فرمایا اے آدم کے بیٹے جب تک تُو مجھے پکارے جائے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا تُو کسی کام میں اور میں پروا نہیں رکھتا اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تُو مجھ سے بخشش مانگے میں تجھے بخش دوں گا اور میں پروا نہیں رکھتا اے آدم کے بیٹے اگر تُو زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے کہ تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی بخشش لے کر آؤں گا یہ ترمزی کی روایت ہے تین ہزار چار سو پچاس نمبر پر اے اللہ تُو زمین بھر آسمان کے کناروں تک پہنچے ہوئے گناہوں کو موف کر سکتا ہے الہی تُو ہمیں موف فرما دے الہی تُو ہمیں موف فرما دے الہی کتنی مصیبتیں ہیں جو ہمیں ہماری جان کے حوالے سے ہمارے مال کے حوالے سے ہماری اولاد کے حوالے سے ہمیں پیش آتی ہیں الہی تُو توبہ قبول کرتا ہے اور تُو حفاظت فرماتا ہے الہی ہمیں اپنی جان مال اور اولاد کے حوالے سے جو مشکلات درپیش ہیں الہی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اے پاک پروردگار تُو موف نہیں کرے گا ہم کیسے تیری حفاظت میں آئیں گے الہی تُو ہمیں موف فرما دے اے پاک پروردگار تجھ سے نسبت کا تیرے اس نام سے تعلق کا تقاضہ ہم سے یہ ہے کہ ہم بھی موف کر دیں ہم بھی درگزر کریں سورہ ان نور میں تُو نے فرمایا آیت نمبر بائیس میں وَلْيَافُوْ وَسْفَهُوْ اور چاہیے کہ وہ موف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں الہی تُو ہمیں موف کرنے کی توفیق عطا فرمانا الہی موفی تجھے پسند ہے الہی درگزر کرنے والوں میں شامل فرما لینا اے پاک پروردگار تُو نے فرمایا خُزِ اللَّفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِزَنِ الْجَاهِلِينَ درگزر اختیار کریں نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے مو موڑ لیں اے پاک پروردگار تُو ہمیں اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا الہی تیرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ سوتے وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تُو نے میری جان کو پیدا کیا اللہم مخلقت نفسی اللہ تُو نے ہی میری جان کو پیدا کیا وَأَن تَتَوَفَّهَا اور تُو ہی اسے موت دے گا تیرے لئے جینا تیرے لئے مرنا ہے اگر تُو اس کو زندہ کر دے اس کو اپنی حفاظت میں رکھ اور اگر مار دے تو اس کو بخش دے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال کر رہا ہوں ان سے ایک شخص بولا کہ تُم نے یہ دعا سعیدنا عمر سے سنی ہے انہوں نے کہا کہ بلکہ ان سے سنی جو سعیدنا عمر سے بہتر تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت سعیدنا عبداللہ ابن عمر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکائی ہوئی دعا اے پاک پروردگار ہر رات اس کو توفیق دینا کہ ہم آپ کے آگے رکھ سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے آپ نے یہ دعا اس وقت سکھائی ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو میں کیا مانگوں تو آپ نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم مغفر لی ورحم نی اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما دے وعافی نی ورزق نی مجھے آفیت دے اور مجھے رزق دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں بند کی سوائے انگوٹھے کے اور فرمایا یہ کلمات تیرے لیے دنیا اور آخرت کو جمع کر دیں گے الہی ہر ایک اپنے لیے تو معفی چاہتا ہے لیکن معف کرنا نہیں چاہتا درگزر کرنا نہیں چاہتا الہی درگزر کرنے والے ہی کامیاب ہیں جو دوسروں سے درگزر کرتے ہیں وہ آپ کی آفیت میں آ جاتے ہیں الہی تیرے نام سے نسبت چاہتی ہیں ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا کر دیں اللہ تعالیٰ کا نام الباری دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے وہ ہر چیز کے لیے موادوی فرام کرتا ہے ہر ایک چیز کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے ہر ایک چیز کا ڈیزائن بھی وہی بناتا ہے وہ بنانے والا وہ پیدا کرنے والا کتنا گہرا تعلق ہے کچھ ناموں کا آپس میں سرہ الحشر کی آیت نمبر چوبیس میں رب العزت کا فرمان ہے وہی اللہ وہی اللہ ہے خاکہ بنانے والا وجود میں لانے والا صورتگری کرنے والا ہے سارے اچھے نام اسی کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا وہ مخلوق کے سارے حالات سے واقف ہے اس کی خلاقیت کا ہر پہلو نمائع اور اجاگر ہے اس نے ہر چیز کو بنایا اسے حسن و جمال عطا کیا اور دنیا میں ہر زندہ چیز کی تخلیق اور ترویج کے نظام کو تو دیکھئے ایک بیچ کیسے پودا بنتا ہے کیسے چھوٹا سا جنین ایک حیرت انگیز جاندار میں تبدیل ہو جاتا ہے سورہ العراف کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ اور بلا شبہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا نطفے سے جمع ہوئے لہو تک پھر بے شکل کی بوٹی تک پھر کس طرح سے اس جنین میں اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کرتے ہیں اور کیسے ماں کے پیٹ کے اندر زندگی کے مراحل تیہ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد یہ سسلہ جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی خلاقیت میں یکتا ہے اس کی تخلیق کتنی خوبصورت ہے وہ کیسے ہر چیز کا ڈیزائن بناتا ہے ایک آنکھ کا ڈیزائن دیکھیں ایک کان کے ڈیزائن کو دیکھئے اپنے ناکھ کے ڈیزائن کو دیکھئے ہاتھوں کے ڈیزائن کو دیکھئے کیسے اس نے ہڈیوں کا ڈھانچا کھڑا کیا کیسے ان کو جوڑا ہے کیسے ان کے درمیان تعلق قائم کیا ہے ہڈیاں اور جوڑ جوڑوں کے درمیان کا مواد کس طرح سے فلکسیبیلٹی پیدا کرتا ہے وہ ہڈی ہے لیکن کیسے گھومتی ہے ہاتھ کو دیکھئے اب اپنے ہاتھ کو موڑ کے دیکھئے گا انگلیوں کو دیکھئے موف کرتی ہے نا آپ کی آپ اپنی کلائی کو دیکھئے موف کرتی ہے نا آپ اپنی کونی کو دیکھئے موف کرتی ہے نا آپ اپنے کندے کو دیکھئے موف کرتا ہے نا پاؤں کو دیکھیں آپ اپنے گھٹنوں کو دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن کی وجہ سے ہے وہ الباری ہے اور جس کی تخلیق ہیں اس کے ساتھ نسبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے آمال کو اسی طرح سے عدا کریں جیسے اس نے عدا کرنے کا حکم دیا ہے دعا ہے رب جلیل و کریم سے کہ جیسے اس نے ہماری ذات بنائی ہمارا وجود بنایا ہمارے لئے آمال بھی اس نے ڈیزائن کیے ہیں ہمیں ان آمال کو اسی طرح سے عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس نے ہمارے لئے تیہ کر دیئے اللہ تعالیٰ کے نام البصیر کے حوالے سے دیکھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں اس آنکھ سے آپ جہان کو دیکھتے ہیں ایسا ہے نا یہ آنکھ کیا کچھ دیکھتی ہے یہ رنگ دیکھتی ہے روشنی کو دیکھتی ہے یہ آنکھ انسانوں کو دیکھتی ہے یہ آنکھ جانوروں کو دیکھتی ہے یہ آنکھ ہے جو پودوں کو دیکھتی ہے یہ آنکھ ہے جو اوپر آسمان پر ستاروں کو دیکھتی ہے لیکن یہ آنکھ اپنے رب کو نہیں دیکھتی اتنی خوبصورت حدیث اور اتنی خوبصورت قرآن حکیم کی یہ آیت لگتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَار نگاہیں اس کو پا نہیں سکتیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَار اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے ہاں وہ ایسا ہے جو نگاہوں کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ البصیر ہے وہ ایسا دیکھتا ہے کہ انسان کے نگاہ جس سوچ سے اٹھی ہے وہ اس سوچ کو بھی دیکھ لیتا ہے اسے اس سوچ کے بارے میں بھی علم ہے ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے اور رب وہ ہے جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں ہر ایک چیز کو متناسب انداز میں پیدا کیا وہ ہر ایک چیز کی خبر گیری کر رہا ہے وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے اور وہ کیسا دیکھنے والا ہے کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی ہر ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے اس نے اپنے بارے میں فرمایا ہوا اللذی خلق السماوات والارد فی ستت ایامن سم استوالالرشی یعلم ما یلج فی الارد وما یخرج منها وما ینزل من السماعی وما یخرج فیہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے نقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس کیسے دلایا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کوئی ذرہ آپ کے اردگیت ہے کسی کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں آج اسے ضرور تجربہ کیجئے گا اس ذرے کو زمین پر گرا کے اسے ہوا میں اڑا کے ذرہ کہاں گیا ہماری نگاہوں سے تو وہ بہت جلد چھپ جاتا ہے اور اللہ کے نگاہ سے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ آسمانوں میں ہو سوچیں ستاروں سیاروں بڑی بڑی گیلیکسز کے درمیان کہیں ایک ذرہ چلا گیا وہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے وہی ذرہ زمین پر آ گیا چھپ نہیں سکتا اللہ دیکھتا ہے وہ ذرہ کسی چٹان کے نیچے زمین کے نیچے چلا گیا چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے اور وہ دیکھنے والا کیسا ہے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے باطن کو بھی دیکھتا ہے ہاں وہ ظاہری عمل کے معاملات کو نیتوں سے جوڑ کے دیکھتا ہے کس کے دل میں کیا ہے کوئی باریک سے باریک چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے بلندیوں میں ہو یا پستیوں میں وہ تو سیاہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور وہ اسے بھی دیکھتا ہے جو سیاہ رات کی تاریکی میں دور کسی پتھر پر چل پھر رہی ہو وہ چونٹی کے وہ مچھر کے اندرونی بیرونی تمام آزا اس کی کمال درجے کی ساخت تک ہر چیز کو دیکھتا ہے رگوں میں لہو کیسے دھوڑتا ہے وہ درختوں کے پتوں کے اندر چھپے مادے تک کو جانتا اور پہچانتا ہے وہ اپنی مخلوق کے سارے عامال سے خوب واقف ہے وہ ان فقیروں کو بھی دیکھتا ہے جو دھکے کھاتے ہیں وہ امیروں کو بھی دیکھتا ہے جو ظلم کرتے ہیں ان پر جن کی روزی اللہ نے ان کے رزق میں لکھ دی ہے وہ بادشاہوں کے حالات سے بھی واقف ہے وہ ہماری دن رات کی مصروفیات سے آگا ہے اسے معلوم ہے جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اسے تب بھی معلوم ہوتا ہے وہ تب بھی دیکھتا ہے جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہماری زبان کیا کہتی ہے اس وقت ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے وہ ہمارے عامال ہماری روح ہر ایک چیز کو جانتا ہے دیکھتا ہے اور جانتے ہیں اپنے بصیر ہونے سے وہ کیسا تعلق قائم کروانا چاہتا ہے کہ اس کے دیکھنے کے احساس سے اس کے سامنے جواب دہی کے لئے تیار ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سکھایا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مل احسان عبادت کا حسن کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے ہاں صفت بصیر پر کامل ایمان زندگی میں مسائب و عالم میں صبر اور استقامت کا سبق دیتا ہے ہمیں حالات کی کٹنائیوں سے مشکلات سے مقابلہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اسی سے ہماری عبادت اپنی آسن شکل میں آتی ہے جتنا اللہ کے البصیر ہونے پر یقین پختہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان عبادت گزار ہوتا چلا جاتا ہے ارطالہ سے دعا ہے ہمیں اپنے بصیر ہونے کا یقین نصیب فرما دے اور اس طرح کہ ہم ہر عمل کو اس کی نظروں کے شعور کے ساتھ انجام دیں کیسے وہ اپنی نظروں کا شعور دیتا ہے کیسے وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے کیسے وہ ہمیں توجہ دلاتا ہے میرے دیکھنے کا یقین رکھو گے تو تمہارے عمال کی کوالٹی اچھی ہو جائے گی الہی تو ہمیں توفیق عطا کرنا الہی تو ہمیں توفیق عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الباسد جس کا مطلب ہے خیر کسی رتا کرنے والا دو نام ہیں الباسد اور القابس دونوں مختلف معنی رکھتے ہیں مگر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کسی رتا کرنے والا ہے جو اپنے بندوں میں خیر باٹتا ہے بندے اس کے محتاج ہیں ان کی ضروریات اپنے رب سے وابستہ ہیں وہ کتنا فیاض ہے مانگنے والے کو بھی دیتا ہے بین مانگے بھی دیتا ہے اپنے زندگی پر غور کریں کب سے اس نے زندگی جیسی دولت دے رکھی ہے کب سے اس نے اس وجود میں روپ پھونک رکھی ہے جب سے پیدا ہوئے سانس لے رہے ہیں نا سانس کی صلاحیت کون دیتا ہے ہواس خمسہ ہے نا کون ہے جس نے ان ہواس کو ہمیشہ کام کرنے کی توفیق دیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں رب العزت نے فرمایا واللہ یقبض ویبست اللہ تعالی ہی ہے جو خیر کثیر بھی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالی ہی ہے کہ جو اپنی خیر کا سلسلہ روک بھی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسلمانوں کو اکٹھا کیا اللہ کی حمد ویان کی اس کی دو خوبیوں کے حوالے سے اور ان کے وسیلے سے دعا کی اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے اے اللہ جو چیزیں تو عطا کر دے وہ کوئی روک نہیں سکتا جسے تو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی کے ان ناموں سے تعلق کے لیے اپنی ہر ضرورت کے موقع پر انہی ناموں کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے وہ فیہزانہ برطاو کرے گا کیونکہ وہ بہت خیرے کثیر عطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کے ان ناموں کے حوالے سے کچھ اور اعتبار سے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بڑی بات ہے کہ جیسے رب فیہزانہ برطاو کرتا ہے نا وہ ہم سے بھی توقع رکھتا ہے کہ ہم بھی اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ فیہزانہ برطاو کریں لیکن انسان دیتا ہے تو دیتے ہوئے رک جاتا ہے ہاں اسے اپنے مالک کی طرف دیکھ کے یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ یقین کر لے کہ وہ ایسا رب ہے دیتا ہے تو روکتا نہیں وہ دینے والا ہے اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا جیسے انسان کبھی کسی کو دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب اسے ہماری عطا کا احساس ہے اب وہ اس احساس کے تحت ہمارا شکریہ ادا کرنے کے قابل ہوا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار ہوں لیکن وہ دیتا تو ان کو بھی ہے جو شکر گزار نہیں ہوتے اور دیتا ان کو بھی ہے جو اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفتِ رب کو دیکھیں گے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفِ اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا رب ہے 925 مرتبہ قرآن حکیم میں رب کا تذکرہ آیا میں مختصرا جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے پہلو ایک عمومی ہے اور ایک خصوصی اللہ تعالیٰ رب ہے وہ نکھداشت کرتا ہے وہ مالک ہے وہ اپنی مخلوقات کے معاملات کو منظم کرتا ہے اس کی طرف سب اپنی حاجات کے لیے رجوع کرتے ہیں یہ عمومی پہلو ہے اور اس کی ربوبیت کا خاص پہلو ہے جو احکام بجا لانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ متقیوں کا رب ہے اہلِ ایمان کا رب ہے وہ ایمان والوں کا تحفظ فرماتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے وہ انہیں صراطِ مستقیم پر استقامت عطا کرتا ہے وہ ہے جو گناہوں سے درگزر کرتا ہے وہ ہے جس کو دعاوں میں پکارا جاتا ہے قرآن حکیم کی زیادہ دعائیں ربنا کے الفاظ سے ہیں تو جو ضرورت مند ہے جو مشکلات میں کھیرا ہوا ہے اسے اپنے خالق کی قربت کو تلاش کرنا چاہیے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دینے چاہیے اسے پکارنا چاہیے کہ اے میرے رب اے میرے رب وہ ضرور سنے گا وہی تو پروردگار ہے وہی تو ہمارا رب ہے وہ رب کتنا عظیم ہے وہ رب کتنا رحیم ہے وہ رب کتنا کریم ہے وہی الابول ہے وہی الاخر ہے وہی الزاہر ہے وہی الباطن ہے اللہ تعالی الابول ہے جانتے ہیں الابول کون ہوتا ہے جس پر دوسرے مرتب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عمل کرتے ہیں جیسے فلا پہلے آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا جیسے سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے پھر عزت نو علیہ السلام تو اول وہ ہے جو پہلے آتا ہے اللہ تعالی سے پہلے کچھ نہیں تھا سب سے پہلے وہ موجود تھا اور اللہ تعالی کا ایک نام الاخر ہے جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالی موجود ہوگا ہر چیز کی انتہا کے بعد جہاں جہان ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالی تب بھی موجود ہوگا جیسے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے ہر چیز احلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات کے ان دونوں ناموں کو ہم عمومی طور پر اکٹھا دیکھتے ہیں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی دعاوں میں بھی اکٹھا کیا خطابی کہتے ہیں کہ جو ساری چیزوں سے پہلے تھا جو مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے تھا وہ اولیت کا مستحق ہے کیونکہ جب وہ موجود تھا اس سے پہلے کچھ نہ تھا نہ اس کے ساتھ کوئی اور تھا یہ شان و دعا کی روایت ہے الخلامی نے کہا الاول وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہیں تھا اور دو انتہائیں ہیں ایک قبل کی انتہائے اور ایک اختیدام کی انتہائے تو اللہ تعالی سے آخر میں بھی کوئی نہیں ہوگا اس کے وجود کی کوئی ابتدہ نہیں ہے ابن قیم نے کہا وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے چار چیزیں اکٹھی ہو گئیں اول آخر ظاہر باطن اس سے پہلے کچھ نہ تھا اسی طرح اس کے بعد میں کچھ نہیں اللہ تعالی بادشاہت والا ہے اسی طرح اس سے اوپر کچھ نہیں اور اس سے چھپی کوئی چیز نہیں پھر اس کی ذات پر غور و فکر کریں ہمارے عظیم الشان خالق کی کتنی نشانیاں ہیں اس کے ناموں سے ہمیں کیا کچھ پتا چلتا ہے حضرت ابو حریرہ سا روایت ہے کہ جب ہم میں کوئی سونے لگتا تو ابو سالح اسے دائیں کروٹ پر سونے کے لیے کہتے کہ جاؤ اور یہ دعا پڑھو یہ حکم دیتے کہ اللہ اسمانوں کے مالک زمین کے مالک عرش عظیم کے مالک ہمارے اور ہر چیز کے مالک دانے اور گٹلی کو چیرنے والے تورات انجیل اور قرآن کے اتارنے والے میں ہر چیز کے شر سے تری پناہ مانگتی ہوں جس کی پہشانی کو تُو تھامے ہوئے تُو سب سے پہلے ہے تُو سب کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں تُو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں تُو باطن ہے کہ تُجھ سے ورہ کوئی چیز نہیں تُجھ سے چھپیوی کوئی چیز نہیں ہم سے قرض کو دور کر دے اور ہمیں فقر سے مستغنا کر دے ابو سالس دعا کو سعیدنا ابو حریرہ سے روایت کرتے تھے اور سعیدنا ابو حریرہ رسول اللہ سے روایت کرتے تھے اللہ رب العزت کے چار نام اس جامع دعا میں چار نام آئے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ